الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تاکو الرسول فقذوه وما نهاکم عنه فانتہو وقال تعالی یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی سلمکا فتن ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدوہ مبین میں جب یہاں لہور آیا تو یہ میسیسٹری والوں نے رابطہ کیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے اور بیان کا موضوع کیا ہوگا یہ بھی مجھے انہوں نہیں دیا تو ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بیان بھی انہی کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے اور موضوع بھی انہوں نہیں دیا ہے یہ وضعات کی ضرورت کیوں ہے کہ موضوع بھی انہوں نہیں دیا ہے اس لیے کہ یہ جو موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے فیملی سسٹم کی تباہی یہ ایسا موضوع ہے جس پر میں پہلے کئی مرتبہ اپنے بیانات میں بات کر چکا ہوں تو میری اپنی خواہش تھی کہ کسی دوسرے موضوع پر بات کروں میں لیکن یہ نظرات کی خواہش تھی کہ اس موضوع پر بات کروں تو کبھی کسی دوسرے کی خواہش پر بھی عمل کر لینا چاہیے اور دوسرے کے مشورے پر بھی عمل کر لینا چاہیے تو ان کی خواہش کے مطابق اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں فیملی سسٹم جو ہمارا تباہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم یورپ کی تقلید کر رہے ہیں تو اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ لوگ کیسے تباہ ہوئے اور ہم بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں اور اسی تباہی کی طرف ہم بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جہاں آپ لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آئے درمیان میں مجھے روک کے آپ بتا دیں کہ مولی صاحب آپ کی جو یہ بات ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کیا خیال ہے یہی سمجھ میں نہیں آئی تو آگے کہاں سے سمجھ میں آئے گی بات جہاں کوئی میں غلط باتیں شروع کر دوں نا ہمارے ہاں جو ایک ٹرین چل رہا ہے نا وہ ٹرین یہ چل رہا ہے کہ مولی صاحب بیٹھ کے جو برزی بولتے چلے جائیں آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کچھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ غلط لگ رہی ہوتی ہیں مگر آپ سواب سمجھ کے سب باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہ کریں آپ کوئی بات اگر میں غلط کہوں تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے مولی صاحب ایک منٹ کچھ ہوں گا جی تو آپ بتائیں گے یہ والی بات تو آپ صحیح نہیں کر رہے اور اس کی یہ دلیل ہے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اگر آپ کی بات صحیح ہوئی تو میں حجو کر لوں گا اس سے اگر غلط ہوئی تو میں بتا دوں گا یہ غلط بات ہے کیا خیال ہے تو فیملی سسٹم کی تباہی پہنے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی کی اہمیت کتنی ہے خاندان کی اہمیت کتنی ہے تاکہ آپ کو اس چیز کے تباہ ہونے کا احساس ہو آپ کی جیگ میں ہیرہ رکھا ہوا ہے اور وہ چوری ہونے کا خطرہ ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اگر آپ کو ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تو آپ اسے چوری ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچائیں گے اگر آپ کو ہیرے اور پتھر کا فرقی معلوم نہیں ہے تو ہیرے کی حفاظت پر جو بھی بیان ہوگا وہ آپ کو فضول لگے گا جیسے پتھر فضول لگتا ہے تو وہ بیان بھی آپ کو کیا لگے گا بول لیا کریں تو فیملی سسٹم کی کا وجود کتنا ضروری ہے اس کی ضرورت کا احساس ہوگا تو آپ فیملی کو اور اس سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں گے اگر آپ سمجھے خاندان سے کیا ہوتا ہے انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے جیسے یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ زندگی ہے ہر آدمی لائف کو خود سے انجوائے کریں کیا چچا محمود آیا پھپا سالی ساس سسر یہ کیا ضرورت ہے ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا خاندان ہوتا ہے چچا ہے مامو ہے یہ کزن ہے یہ بہن ہے یہ بھائی ہے تو ان کے ہاں تو ہوتے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں اتنی تفصیل سے نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہاں باقاعدہ چچاؤں کی پتھانوں کے ہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے شاگر جب ہمیں تعارف کرواتے ہیں یہ کون ہے یہ میرا چچا ہے یہ کون ہے یہ بھی میرا چچا ہے کتنے چچا ہیں بھائی آپ کے ماشاءاللہ سارے ہی چچا ہیں تو ابھی مامو تو شروع ہی نہیں ہوئے چچا ختم ہوں گے تو پھر مامو شروع ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے خاندان تھے جو اب سمٹ سمٹ کے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں دو بچوں پہ آگئے ہیں ہم اور کچھ وقت کے بعد ایک پہ آئیں گے اور اس کے بعد بچے نہ ہی ہو تو اچھے گورے دو بچوں کے قائل نہیں ہیں گورے کہتے ہیں بچے ہی نہ اور پھر جب بچے ہوں تو بیوی کی ٹینشن پال لے گی کیا ضرورت ہے وہ بھی نہ ہو یہاں تک کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کی ہے بھائی تو یہ خاندان کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک غلیز اور ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا لیکن عزت اتنی دی ہے کہ اسے ایک نسب والا خاندان دیا جس کو ددیال اور ننیال کہا جاتا ہے اور جب وہ بلوغت کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے تو ایک سسرال والا خاندان دیا جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں مساہرہ کہتے ہیں خلقہ من المائی بشرا بنایا کس سے غلیز اور ناپاک پانی سے عزت کتنی دی کہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو خاندان خوشی مناتے ہیں ایک ددیال اور ایک ننیال دو خاندان خوشی مناتے ہیں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اب ٹھیکے کیے جاتے ہیں اب بکرے کاٹے جاتے ہیں اور جب بلوغت کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے تو ایک اور خاندان اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے جسے سسرال کہا جاتا ہے بعض لوگ اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو کیونکہ ملتا چلتا ہے بلکل دو اور داماد سسرال میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فلسطینی اسرائیلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ایسا بیچارہ ٹھٹرا ہوا نا سالوں کا خوف ہوتا ہے اور سسر صاحب کا دبا ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر بیان کی ہے جب تک آپ کا سسرال نہیں ہوتا آپ کسی گھر میں جائیں دروازہ کھٹ کھٹ آئیں کتنی عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے چائے کا پوچھا جاتا ہے اگر وہ چائے کا نہ پوچھیں آپ ناک پہ مکھی بھی ڈھا لیتے ہیں اور ایسے میں جاتا ہوں اور میری عزت نہیں ہے اور مجھے چائے کا نہیں پوچھتے اور یہ ہے میرے تو اس گھر میں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کتنی عزت ملتی ہے آپ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے تو اس کے کچھ تو فائدے ہوں گے نا خاندان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ایک آدمی کی حیثیت خاندان میں کیا ہوتی ہے سب سے پہلی حیثیت یہ وہ کسی کی اولاد ہیں لہذا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کا والدین والا رشتہ خائم ہو جاتا ہے تو اولاد پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میری والدہ ہیں یہ والدہ ہیں انہوں نے مجھے جنا ہے مجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے لہذا میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا میں بڑھاپے میں اول ہاؤس میں ان کو داخل نہیں کروں گا اور یہ میرے والدے محترم ہیں جنہوں نے میری ماں کو ٹھکانا دیا جس کی وجہ سے میری ماں تربیت کر سکی انہوں نے اسکول کی فیصے اٹھائی بیماریوں میں مجھ پہ خرچ کیا اور بے پناہ مجھے محبت دی مجھے قوم اور خاندان اپنے باپ کی طرف سے ملائے میں اگر پتھان ہوں تو کیوں میرا باپ پتھان تھا میں اگر پنجابی ہوں تو کیوں میرے والد پنجابی تھے میں اگر سندھی ہوں تو کیوں میرے والد سندھی تھے میں اگر مہاجر ہوں تو کیوں میرے والد مہاجر تھے تو یہ نصب کہاں سے ملتا ہے خان ہوں تو کیوں میرے ابا کے نام کے ساتھ خان لگاوائے سید ہوں تو کیوں میرے ابا سید تھے یہ کہاں سے ملتا ہے انسان کو انگریزوں کی طرف کو سوری باپ کی طرف سے کیونکہ انگریزوں میں ملتا ہی نہیں ہے میرے مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمیں باپ سے مل رہی ہیں تو بچے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے میرے والد ایدی سینٹر سے جب کوئی بچہ دریافت ہوتا ہے اس کے خاندان کا علم نہیں ہو یہ آرائی ہیں یہ بٹ ہے یہ جٹ ہے یہ راجپوت ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں کیا ہے سڑک پہ پڑا ہوا ملاتا ہی اس کا نصب نہیں ہوتا تو باپ کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے نصب ملتا ہے باپ کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے معاشرے میں ہماری پہچان ہوتی ہے لوگ سب سے پہلے تعارف پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کی نہیں پوچھتے تو پھر والدین کے رشتوں سے ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں بڑے بھائی میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت میں لگا رہتا ہے یہ اللہ نے ایک لا شعوری طور پر بڑے بھائی کے دل میں ایسے سوفوئر انسٹال کر دی ہیں کہ وہ خود کتنا غلط ہو وہ چھوٹے کو غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا دیکھو دوستی کے رشتے میں اور بھائیوں کے رشتے میں یہ فرق ہے وقت بہت کم ہے وہ جو موضوع دیا گیا ہے اس کے لئے چار گھنٹے بھی کم ہیں لیکن میں کوشش کروں گا جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں کسی طریقے سے ختم کروں دوست اگر سگرٹ پیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی سگرٹ پر لگاتا ہے کیا نہیں لگاتا دوست اگر چرس پیتا ہے تو وہ کہتا ہے تم بھی کبھی تھوڑا سا ٹرائی تو کر کے دیکھو یہ ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے دوستی بگاڑتی ہے لیکن بڑا بھائی اگر سگرٹ پیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برائی میرے چھوٹے بھائی میں ناجد عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس کے خلاف بہت ہی کم ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم جو جذبہ فطرت نے رکھا ہے دیکھیں کچھ چیزیں فطرت نے ایسی انسٹال کر دی ہیں کہ ان کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے ماں کے دل میں اولاد کی ممتا یہ اللہ نے ماں میں رکھ دی ہے اب ماں اس کو نکال نہیں سکتی اپنے اندر سے ماں اگر چاہے کہ اپنی اولاد سے نفرت کرے تو ماں نہیں چاہ سکتی ہے آپ سو دفعہ سمجھائیں اس کو وہ پھر بھی اپنی اولاد سے کیا کرے گی محبت کرے گی اور ساپ کی جو ماں ہیں اس کے دل میں اللہ نے ممتا نہیں رکھی لہذا وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اگر آپ ساپ ساپنی جو ہے نا ساپنی اس کو آپ فضائل سنائیں اور بتائیں کہ بچوں سے محبت کرنا کتنا سواب ہے تو وہ آپ کی بات مان لے گی تو پھر بولیں نا نہیں مانے گی نہیں مانے گی مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہی مچھلی کھانا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کو مچھلی کے دل میں اللہ نے ممتا نہیں رکھی اب اگر آپ مچھلی کو سو دفعہ سمجھائیں تمہاری اولاد ہے تم نے جنم دیا اس سے محبت کرو مچھلی محبت نہیں کرے گی وہ کہہ گی کیا ہے میں نے جنم دیا تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ میں کھاؤں پیڑ بھروں محبت بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنا پیڑ بھرنا ہے اپنے بچوں کو کھاتی ہے ساپ نہیں اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے ساپ بھی کھاتا ہے اپنے اس کی مادہ جو انڈے دیتی ہے ساپ بھی کھاتا ہے اس کو اور اس کی وہ ایک آدھ بچہ کہیں باگتا دورتا جو اپنے ماں باپ کی دہشت گردی سے بچ گیا وہ زندہ رہتا ہے اور ہمارے ہاں جس کو ماں باپ نہ ملے وہ مر جاتا ہے تو یہ جو ماں کی ممتہ ہے یا باپ کے دل میں رحمت ہے اولاد کی یہ اختیاری چیز نہیں اس کو ازتراری کہتے ہیں یہ قدرت نے ڈال دیئے تو ایسے ہی رشتوں میں جو محبت ہے اور تربیت کا جذبہ ہے یہ بھی قدرت نے ڈال دیا ہے بڑے بھائی کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ ڈالا ہے کہ چھوٹوں کو نیک بنانا ہے چاہے وہ خود کتنا ہی برا ہو اس کی فطرت یہ ہے جذبہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹوں کو اچھی کنڈیشن میں دیکھنا ہے بھائی کے دل میں اللہ نے بہن کے معاملے میں غیرت کے سوفیر انسٹال کر دی ہے خود بخودی دوسروں کی بہنوں کو چھڑتا رہے گا اس کی بہن کو چھڑے گا تو اس کو غصہ آئے گا اب جو نہیں آرہا وہ اس لئے کہ ہم نے وائرس اتنے آگئے ہیں اس میں کہ وہ سارا ہماری وینڈوئی کرپٹ ہو گئی ہے جب آدمی فطرت کے خلاف چلتا ہے نا فطرت کے خلاف جب چلتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ سارا اندر کا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے اس کا لیکن اللہ نے جو اس میں جالا ہے وہ کیا ڈالیں اس وافیر جو انسٹال کیے ہیں انسان کی وینڈو میں وہ کون سے ہیں کہ وہ دوسروں کی بہنوں کو چھڑتا رہے گا مگر اپنی بہن پر جب کوئی نظر اٹھائے گا تو اس کو کیا آئے گا غصہ یہ کیوں دیکھ رہا ہے تو یہ جو رشتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے یہ بڑے بہت ہی پیارے رشتے ہیں جن کو ڈیزائن کرنے والا اللہ ہے والدین کا رشتہ دادا دادی کا رشتہ دادا کے دل میں اپنے پوتے اور نوازوں کا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی مثال نہیں پیش کی جا سکتی اس کی آنکھوں کی تھندک ہے وہ پوتے نوازیں جرمنی میں ہمارے ایک شاگر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جرمنی میں جب میں یونیورسی میں پڑھتا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں جرمنی ہی میں رہوں گا کیونکہ وہاں لائف کو جس طرح سے وہاں انجوائی کیا جاتا ہے یہاں ہم نہیں کر سکتے بے روزگاری نہیں ہے غربت نہیں ہے بہت اچھا محول ہے جو آج کل سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا وہ واقعہ کیا دیکھا پارک میں گھوم رہی ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ پہلی دفعہ کسی بوڑی عورت کے گود میں کوئی پوتی نواسی دیکھی تھی تو مجھے اچھا لگا کہ چلو یہاں بھی بوڑی عورتوں کے پاس کوئی پوتے نواسے ہوتے ہیں جس سے وہ بچاری دل بھیلاتی ہیں بوڑوں کو تو یہی چاہیے ان کا تو کھلونا ہے یہ کہہ رہے میں جب قریب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ بچی نہیں تھی بلکہ گوڑیہ تھی دول تھی وہ تو میں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو یہاں کبھی بھی آباد نہیں ہونے دوں گا گڑابہ بڑا خطرناک ہے یہاں اس بوڑی عورت کی گود میں کوئی پوتی نواسی نہیں ہے یہ بچاری اپنی لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہے اس کو کسی نے بازار سے گڑیا خرید کے دے دی ہے جیسے چھوٹی بچیاں گڑیوں سے دل بھیلاتی ہیں تو یہ بھی گڑیوں سے دل تو جرمنی نے کتنی ترقی کر لی مگر وہ انسان کی فطرت کو تبدیل بولو بھائی نہیں کر سکے وہاں بھی بوڑی عورتوں کو چھوٹے بچے چاہیے وہاں بھی بڑیوں کو پوتے نواسے چاہیے سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے آپ فطرت کے اصول تبدیل نہیں کر سکتے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالی تو کہہ رہے میں نے ارادہ کیا بھائی یہاں جوپ کرنے آؤ پڑھنے آؤ خاندان یہاں آباد نہ کرو ورنہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا ہمیں نہ کوئی پوتا ملے گا نہ کوئی نواسہ ملے گا ہم بھی گڑیوں سے کھیل رہے ہوں گے گوڑی عورتیں گڑیا سے کھیل رہی ہیں تو ہم گڑیوں سے کھیل رہے ہوں گے یہ ہی ہوگا یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے ڈراما دیکھ رہے ہوں گے تو میرے بھائی یہ جو خاندانی نظام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے فرانس کے بارے میں ایک وہیں کے کالم نگار نے مضمون لکھا اس مضمون کا عنوان تھا فرانس فرانسیسی اور کتے فرانسیسی اور مضمون انگلیش میں تھا میں اس کا مفہوم بھیان کر رہا ہوں اردو میں کہ اس نے بتایا کہ فرانس میں جو بے انتہا کتے پالنے کا رواج ہے ہر گھر میں کتہ اور کتے اسے اتنی محبت کرتے ہیں اور جائدادیں کتوں کے نام کر کے چلے جاتے ہیں اس کی وجہ کتوں سے محبت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے محبت ملنا ختم ہو گئی ہے کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں کیوں محبت کرے گا جب خاندانی نظامی تباہ و برواد ہو گیا بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہو گیا تو محبت کرے گا جب ماباپ کو ہل ہاؤس میں داخل کیا جا رہا ہے جن سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے تو محبت ان کو کہا نظر آئی کتوں میں ان کو بتا ہے کتے کو روٹی کھلاو تو دم ہلاتا ہے اپنی اولاد کو روٹی کھلاو گے وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا وہ کہے گا آپ کا بنیادی حق تھا مجھے روٹی کھلانا آپ نے گورنمنٹ کے قانون کی بیس پر مجھے روٹی کھلائیے یہ حکومت کا قانون ہے کہ اب بار روٹی کھلائیں گے اپنی اولاد کو زبردستی لی جاتی ہے اس کی جیب سے چھینے جاتے ہیں پیسے اپنی اولاد کو دینے کے لیے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر آپ کا بھی ایسا ہو بتائیے میرے بھائی تو یقیناً یہ غلط ہے اس کے اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے خاندان میں کیا ہوتا ہے انسان کیسے اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں بھائی پر بہنوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے کہ میں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے برائیوں سے توبہ کر لی اپنی بیٹیوں کا خیال آیا ہوں ایک شرابی آیا میرے پاس وہ شراب پیا کرتا تھا کہتا ہے میری جب شادی ہوئی اور میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے شراب اسی دن سے چھوڑ دیئے کیوں مجھے میں نے کہا کہ اگر میری بچی جوان ہوگی لوگ کیا کہیں گے شرابی کی بیٹی ہے میری بچی کا مستقبل تو تباہ ہو جائے گا کوئی مکمل بچ جاتا ہے برائیوں سے کسی کی برائیوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے لیکن یہ خاندان ہے جو انسان پر پابندیہ لگاتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے انسان کو روکتا ہے اس پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں تو میں صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ بتاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس فیملی سسٹم کو بچائیں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے تو اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ انہوں نے تباہ کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے نا آپ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیں تو بچنا شروع ہو جائے گی نہیں یاری میرے خالبات بھائی ان لوگوں کا فیملی سسٹم جن بنیاد جن باتوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے تو آپ اس کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کا تباہی کے بجائے کیا ہونا شروع ہو جائے گا آباد ہونا شروع ہو جائے گا دیکھو ایک دیوار کھڑی بھی ہے ہیٹے لگی بھی اس پر ایک آدمی نے آکے وہ دیوار گرائی اور ہیٹے ساری نیچے گرادی اب آپ اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا انہوں نے گرائی ہیں آپ اپنی جگہ پہ لاکے رکھ دیں اس کو بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی میں سنجھانا تھا اور کے لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں بہت مشکل ہے سمجھانا نہیں آری سمجھ میں اگر سمجھ میں آئی ہوتی نا آپ کے تو پھر ابھی میرا بیان سننے کے بعد جا کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر آپ ان باتوں کو فالو نہیں کریں گے آپ وہی کریں گے جو آپ کے اببہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی امہ کہہ رہی ہیں جو آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں جو لاہور والے کہہ رہے ہیں کریں گے نہیں آپ ہم پندرہ سولہ سال سے چیخ رہے ہیں مگر ہمیں عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے ان کے بالکل کیسے چلنا ہے ان کے خلاف چل رہے ہیں انہوں نے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے کیا 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 پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ تباہی شروع کہاں سے ہوئی ہے وہ لوگ بھی ایسے نہیں تھے پہلے ان کا بھی بڑا مضبوط فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا سو سال پہلے لندن میں اور جو جرمنی اور فرانس کے آپ حالات پڑے تو وہ بہت زبردست ان کا نظام تھا انہوں نے کیا کیا ان کو بے وقوف بنایا یہودیوں نے قرآن مجید میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے اہل یہود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے جعلناکم اکثر نفیرام تمہاری آبادی بڑھا دیں گے آبادی بڑھتی ہے تو چچا مامو بھی بڑھ جاتے خپیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے خالاؤں کی تعداد اگلی نسل میں بڑھے گی نا وہ خود بخود کیا خیال ہے وہ آپ کے دو بچے ہوں گے تو جب ان بچوں کے بچے ہوں گے تو ان بچوں کے کتنے اعت مامو ہوں گے مامو تو ہو گئی نہیں یعنی مامو اببہ کی ایک عدد بہن ہے تو وہ کیا ہوئی خپو ایک خپو ہوں گی اور اس بہن کی جو اولاد ہوگی اس کے ایک عدد مامو ہوں گے اس کے علاوہ کوئی ہوگا خاندان میں بڑا بڑا بھائی چھوٹا بھائی منچلے بھائی یہ اسطلاحات ہی ختم ہو جائیں یہ ایک ہی بھائی ہے اور یہ بھی جب ہے جب دو بچے ہوں یعنی ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی جبکہ عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے مازحب بیٹی پہلے پیدا ہوتی ہے دوسرے میں بھی بیٹی ہو جاتی ہے دوسرے میں بھی بیٹی ہو جاتی ہے کیا نکلتا ہے بیٹے کی لالچ میں وہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ گروت ریشو اتنا ہمارا ڈسٹرپ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی چلی جاری ہے لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اب جس کے دو لڑکے ہو گئے وہ بریک لگا دیتا ہے تو لڑکے کتنے ہوئے دو اور جس کے لڑکیاں ہوئی وہ بریک نہیں لگاتا وہ لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں پیدا اس کے گھر میں ہوتی رہتی ہے تو لڑکیاں چھ ساتھ ہو جاتی ہیں اور لڑکے ایک دو سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں تو کیسا عجیب نظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ وہ لڑکیوں کی تو بھرمار ہو گئی اور لڑکے تب ہی لوگ پریشان ہیں رشتہ ہی نہیں مل رہے ہیں رشتہ ہی نہیں ہو رہے وظیفہ بتا دیں اب خرید اسالوں والوں سے رابطہ کرا دیں ہمارا اور فلانے سے بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس جب لڑکیوں کے والدین کے فون آتے ہیں بیٹی کے لئے رشتہ بتا دیں میں کہتا ہوں آرڈر پر بنوانا پڑے گا بندہ بندے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں تو کہاں سے لائیں ابھی اس سفر سے پہلے دو ہفتے پہلے کی بات ہے یہ زمینی حقائق ہیں اب آپ اس میں مجھے احمق کہیں بے حقوف کہیں یا کہیں یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہوتی ہیں نا ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس کے خلاف آپ چلیں گے تو مارک آئیں گے مزید ایک خاتون آئی میرے پاس دو تین ہفتے یا ایک مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو اپنی بیٹی کو لے کر آئیں کہ اس کے رشتے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں میں نے اس خاتون سے کہا ان کی بچی بھی موجود تھی میں نے کہا کہ آپ پڑی لکھی ہیں انہوں نے کہا ہاں بھی میری بیٹی نے بی اے کیا ہوا ہے تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے ان کی شاید سمجھ میں آ جائے وہ خاتون تو بچاری بلکل ہی انپڑ سی معلوم ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا میں نے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ پچاس خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا سو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاس پچاس روٹی آئیں ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری ایک روٹی کھانی ہے سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک بلیں بھائی تو میں کیا کروں گا اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کروں کہ عورتیں پچاس سو ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں پچاس تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا بھائی پچاس روٹیاں ہیں سو میں برابر نہیں آسکتی کمام خواتین سے گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لیں کیونکہ بلکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھالو آدھی اس کو کھلا دو خواتین کہیں یہ نہیں ہو سکتا عدل کیسے ہوگا کٹھے گی کیسے بلکل بیچ سے درمیان سے عدل تو ہوئی نہیں سکتا کبھی تھوڑی اس کے پاس زیادہ روٹی چلی گئی میرے پاس کم آگئی ہے تو قیامت میں اللہ نے کیا حکم دیا جو عدل نہیں کرتا اس کے تو جہنم ہے اب میں کہا رہا ہوں بھائی کوشش کریں گے انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کریں نہیں جی آج کل تو انچ ٹیپ کی دو نمبر آرہے ہیں ہوئی نہیں سکتا حضرت موانا سرولی تھانوی نہیں عدل کر سکے تھے وہ تربوس کو ایسے درمیان سے کٹتے تھے تو آج کون عدل کرے گا ناممکن ہے اس کا مطلب کیا ہے پچاس کو کھلاو پچاس کو بھوکا مار دو یہی مطلب ہوا کیا نہیں ہوا بہت مشکل ہے سمجھانا کیا کریں تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے کہا میں وہ پچاس روٹیاں آپ کی اس تحریک سے متاثر ہو کر کہ دوسرا شریک نہ ہو میں نے پچاس خواتین کو دے دی اور باتی پچاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جب روٹی نہیں مل رہی تو وہ کہہ رہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر بندش لگا دی ہے فلاں بابا نے بندش لگا دی میری بھابی جو ہے اس نے یہ میرے ساتھ کیا وہ مجھ سے پہلی ٹیڑی آنکھوں سے دکھی اس میں جادو کروا ہے جو میرے رشتہ ہی نہیں ہو رہے بھئی ہے ہی نہیں روٹی ہے ہی نہیں سکا کہاں سے ملے گی خدا کی قسم دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں فطرت میں اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے وہ حل اختیار کریں گے پھر دعا قبول ہوتی ہے حل اختیار کر ہی نہیں رہے جو اللہ نے حل رکھا ہے وہ کر ہی نہیں روتے رہے ساری را تحجد میں خدا کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے اس کو اختیار کریں گے اب دیکھو میں نے پچاس کو وہ روٹی بانٹ دی اور پچاس بھوکی بیٹھے ہیں وہ ان کے لئے دعائیں مانگ رہا ہوں بے وقوفی کی بات ہے یا نہیں اللہ بھی کہیں گے کہ جب تیرے پاس تھی تو تو آدھی آدھی دیوائیڈ کر کے دے دے تھا ان کو بھئی پھر جو آدھا خالی پیٹ رہ جاتا اس میں دعا مانگتا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے پورا پیٹن کا نہیں بھڑا تو اس آدھی میں اتنی برکت دے دے کہ آدھی روٹی پوری روٹی کا کام دے اب دعا قبول ہوگی کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا اسباب اختیار کر لیے اب جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم کس سے مانگیں اللہ سے مانگیں تو میں نے کہا یہ پچاس خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ رو رہی ہیں ہائے ہمارے بندش لگا دی ہائے کوئی وظیفہ بتا دے تو یہ بے وقوفی اور ہماقت کی بات ہے تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کمارا نہیں مل رہا تو ایسا کر لیں کوئی شادی شدہ جو ذرا ذمہ دار ہو جو ذرا سمجھدار ہو آپ سمجھتی ہو تو اس کی دوسری وائف بن جائیں وہ ایسا لگتے جیسے بہت زور سے کرنٹ نہیں لگتا ایسا کرنٹ ہو رہے بھی جاتے ہیں پورے میں نے کہا پھر بیٹھے نہیں اللہ کرے آپ کی ہو جائے لیکن اگر آپ کی ہو گئی تو پھر کوئی دوسری رہ جائے گی کیونکہ آپ کو روٹی مل گئی تو کسی دوسری کا نقصان ہو جائے گا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو زمینی اسباب ہیں جب تک آپ وہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ پر توقع بھی جائز نہیں ہے اور دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی تو میں ہی ارز کر رہا تھا کہ وہ اس نے کیا لکھا کہ ان کو آپس میں محبتیں ملنا جب ختم ہو گئی فیملی سسم تباہ و برباد ہو گیا تو ان کو محبت کہاں نظر آئی کتوں میں نظر آئی کتے پالا شروع کر دی ہمیں کتے پالے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ اتنا خوش کرتے ہیں ہمیں آنکھوں کی ڈھنڈک ہیں ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں دادا اور نانی کے پاس پوتے نوازوں کی ہول سین کے حساب سے ایک تعداد ہوتی ہے ہمارے محلے میں ایک گزر رہا کرتے تھے ان کی عمر تھی اسی سال ان کی عمر ہو گئی میں اس مسجد میں امام تھا جہاں میں امام تھا ابھی ہو نا اس سے پہلے اس کے علاوہ کسی علاقے کی بات کر رہا ہوں تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے جب بھی میں مسجد سے باہر نکلتا مجھے بٹھاتے ہیں امام صاحب ادھر بیڑھے آؤں پھر کسی کو بلا دے گر آپ ہے امام صاحب کے لئے دودھ پتی لے کر آن حضر ذہنے بھی خامسہ میں کیوں محلے والوں کو پریشان کر رہے ہیں ایک تھپڑ لگاتے وہ میرے دودھ پتی لے آتا پھر تھوڑے دور میں امام صاحب کے لئے شربت لے کر آگر سے حضر آنا کہ یہ ان کا حساب تھا میں نے ان سے کہا حضرت آپ محلے والوں کو اتنا پریشان کر رہے ہو فری میں مجھے دودھ پتیاں پلا رہے ہو یہ محلے والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہوں انہوں نے کہا محلے والے نہیں ہیں یہ میرے پوتے نوازیں ہیں یہ کیا ہیں میرے پوتے نوازیں اور پھر کہنے لے کہ میرے پوتے نوازوں کی دادات سکسٹی فور ہے چونسٹھ تو میں سب کا مشترکہ اکلوتا دادا اور نانا ہوں ٹھیک ہے بعضوں کا دادا ہوں بعض کا نانا ہوں تو میری خدمت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے پھر کہنے لے کہ محلی صاحب جب میں مروں گا تو الحمدللہ کندھا دینے والے بھی بہت ہیں اور رونے والے بھی بہت ہیں ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مقفیرت فرمائے تو ان کو گڑھے پالنے کی اور کتے پالنے کی ضرورت ہے بولو بھائی تو یہودی نے یہ سارا سیٹ اپ شروع کیا ہے اور پروپیگنڈا شروع کیا یہودیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اشتیار کرو گے تو تمہاری نسل بڑھا دوں گا نسل بڑھے گی تو چچے ماں میں بھی بڑھ جائیں گے اور رشتے بھی بڑھ جائیں گے بھائی بھی بڑھ جائیں گے ایک بھائی شپے جاتا ہے سب کو لے جاتا ہے ایک بھائی کہیں جوب لگ گئی تو وہ سب کو بھائیوں کو گسا دیتا ہے وہاں پہ تو جتنے آپ کی رشتداری وسیع ہوگی دیکھو ہم سیاسی حکمرانوں کو براولہ کہتے ہیں نا انہوں نے اپنے سب جگہ اپنے رشتدار بٹھا دی ہے کہتے ہیں نا تو رشتدار تھے تو بٹھائے نا انہوں نے ایک پہنچا اوچی سیٹ پہ تو باقی سارے اس کی وجہ سے پہنچ گئے یہ رشتداری کا فائدہ ہوتا ہے بعض لوگ اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں فائدہ بہرحال ہوتا ہے تعلقات کا لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں وہ تو میابیوی میں بھی ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ نکاحی نہیں کرنا چاہیے اولاد اور باپ میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اولاد ہی نہیں ہونا چاہیے ان کی وضع اللہ نے جھگڑوں کے لیے نہیں رکھی ان کی وضع محبت کے لیے رکھی ہے لیکن وہ کبھی اس کے خلاف چلا جاتا ہے جیسے سفر اللہ نے انسان کو کامیاب بنانے کے لیے رکھا ہے مگر وہی سفر بعض دفعہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سفر کرنا ہی چھوڑ دے انسان تو یہ تحریک کس نے چلائی ہے سب سے پہلے یہودیوں نے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو گے جعلنا کم اکثر نفیرہ تمہاری نفر تمہاری تعداد بڑھا دوں گا پچھلی امتوں میں اللہ نے امتوں سے وعدے کیے تھے تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اولاد کسرہ سے دوں گا میں اولاد کسرہ سے دوں گا اب یہودی یہودیوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہماری نسل کیا ہو رہی ہے روز بر روز یہودیوں کی تعداد کسی زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ تھی سب سے زیادہ سب سے بڑی قوم کون سی ہوا کرتی تھی یہودی آج دنیا میں سب سے چھوٹی قوم قوم سی ہے یہودی ہے نسل ہی نہیں ہے بچے ہی نہیں ہوں کے ہو رہے ہیں تیل جب سے پیدا ہوا ہے نا پیدا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں حالانکہ قیمتیں بڑھنی چاہیے لیکن یہ اس کی علامت ہے کہ پیداوار پیٹرول کی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ قیمتیں بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ تیل کی پیداوار ختم ہو رہی ہے اور بچے اسی سپیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو اندھن نہیں ملے گا اور پھر ایسے ایسے وسائل اجاد ہو رہے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد تو دنیا کو پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں رہے گی سورج کی روشنی سے چیزیں جو ہے نا وہ ان کو چارج کیا جائے گا بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہ پروپیگنڈا چلایا گیا چلایا گیا گورے سے متاثر ہوئے امریکہ کینیڈا اور جاپان والے تو بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے ہس سے زیادہ پھر جاپان میں ڈسیبلن بہت ہے وہ جو کام کرتے ہیں بڑے خاندانی طریقے سے کرتے ہیں تو انہوں نے خاندانی نظام کو ختم بڑے خاندانی طریقے سے کر دیا ایسا کیا کہ وہ بلکل ہی برباد ہو گئے اب ان کے لوگ پریشان ہیں یہ کیا ہو گیا جاپان تو بدھوں کا ملک ہوگا یہ جاپان جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جیپنیز قوم تو ختم ہوتی جا رہی ہے سویڈن کا صدر تقریر کرتے ہوئے رو پڑا اپنی قوم کے سامنے کہنے لگا بچے پیدا کرو ورنہ ہماری جو یہ بدھوں کا ملک ہوگا مستقبل میں یہ بدھوں کا ملک ہوگا جاپان اور چپلی کباب میچ کرتا ہے آپس میں ہے بھئی جاپان اور نسوار کوئی ہے آپس جاپان میں پتھانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے حقیقت ہے کیونکہ پتھان جاتے ان کی تعداد پتھانوں کا گروس ریشو بہت ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو کمانے کی فکر ہوتی ہے صرف یہی تھوڑی کہ باپ کھلاتا ہی رہتا ہے کچھ بک کھلاتا ہے اس کے بعد باپ کیا گیا تھا تم جوان ہوگا تم کھلاو تو وہ کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنا ملک اگر چھوٹا پڑتا ہے تو انسان کی فطرت ہے وہ دوسرے ملک میں سفر کرتا ہے تو پتھان اتنی کسرس سے جاپان گئے ہیں اتنی کسرس سے جاپان گئے ہیں کہ جو جاپان میں تجارت کرنے والے لوگ ہیں جو میری جان پہچانے ہیں وہ کہتے ہیں کپڑے کی تجارت اس کی قبضے میں چلی گئی ہے پتھانوں کے قبضے میں چپلی کباب کے ہوتل کھل گئے ہیں نسوار کی دکانے کھل گئی ہیں جاپان میں اب نسوار بھی جو آئے گی میں میڈن جاپان لکھا ہوگا اس میں ان کا اپنا کلچر کیا وہ خود ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یورپ کے بعض ایسے ممالکیں جن کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی اگر مسلمان تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو بھی اسلام دو ہزار پچاس میں سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا تبلیغ کرنا کر چھوڑ بھی دیں وہ ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی آئے مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے ایک مسلمان چار غیر مسلموں کو دعوت دے کے مسلمان کر دے تو غیر مسلموں کی تعداد تقریباً چار عرب ہے اور مسلمانوں کی تقریباً ایک عرب ہے اس سے کمی بیشی ہے لیکن تقریباً نہیں ہے تو ایک کے حصے میں کتنے غیر مسلم آ رہے ہیں چار تو معاملہ آسانی سہل ہو جائے گا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کی بھولیں آپ چار غیر مسلموں کو تبلیغ کر کے دو دیکھیں کھا جائیں گے آپ کو پابندی لگا دیں گے آپ پر تب ہی تبلیغی جماعت جب یورپ امریکہ میں جاتی ہے غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ اس طرح شروع کر دیں تو ان پر ان جماعتوں پر پابندی لگ جائے میں نے کہا میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں کہ آپ اپنا گروت ریشو چار گناہ بڑھا دیں آپ ایک عرب ہیں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کتنے کر دیں چار سے عرب دے دیں تو اگلی صدی میں بلکہ چند سالوں میں آپ ابھی ون فورت ہیں وہ ون فورت ہو جائیں گے چیز ہے آپ کتنے ہو جائیں گے تین جناہ بڑھ جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا بھائی یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا آپ کو آپ کی اولاد ملے گی خیر تو یہودیوں نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا بھائی گھٹاؤ اب اس کے لئے انہوں نے جو حربیں استعمال کیے وہ میں جلیلی بتاتا ہوں آپ نے اس کے اُلٹ چلنا ہے بلکل پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا نکاح کے رواج کو ختم کیا جائے گل فرینڈ سسٹم مارگیڈ میں لائے جائے گل فرینڈ جب ہوتی ہے تو کوئی سالہ ہوتا ہے کوئی سسر ہوتا ہے کوئی ساس کوئی خاندانی نہیں ہوتا اس کو جب چاہو چھوڑ دو بیوی کو طلاف دینا آسان کام بولا لہا بھائی سسر صاحب کا خیال آتا ہے وہ بندہ نہیں چھوڑے گا مجھے بھاگے نہیں لے کر آئے وہ شادی پہ امینا خرچہ ہوتا وہ ضائع ہو جائے گا دوبارہ رشتہ ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں لوگ کچھتے طلاق کیوں دی گل فرینڈ سو رکھیں سو دفعہ چھوڑیں کوئی بدنامی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی اور عورت کی تو بیچاری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے مرد اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے مگر اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا اور بیوی جب گھر میں لاتا ہے تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری جب اس سے کرتا ہے تو اس کی اب بھاری بھر کا معاوضہ دینا پڑتا ہے اس کو گھر دینا پڑتا ہے گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے مرد کو اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سارے خرچے مرد کو اٹھانا پڑتے ہیں اس کے رشدار جب آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے سالوں کو چائے پھلانی پڑتی ہے سالیوں کے ساتھ اچھے طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں عورت کو عزت گل فرین بننے میں نہیں ملتی بیوی بننے میں ملتی ہے تو انہوں نے کیا کیا نکاح کے رواج کو ختم کیا گل فرین کے کلچر کو فروغ دیا اور نام اس کو حقوق نسوانیت کا دیا کہ عورت پر پردے کی پابندی نہیں ہے عورت جب چاہے مرد سے بے محابہ بات کر سکتی ہے اور خواتین کو ویکنسیز دی جائیں جوب دلائی جائیں یہ جو مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے یہ ظلم ہے زیادتی ہے تو نام کیا استعمال کیا گیا عورت کے حقوق مگر برباد کون ہوئی ہے عورت برباد ہو گئی گھر کو قید خانہ کہہ دیا حالانکہ گھر قید نہیں ہے قرآن نے گھر کو قلعہ کہا ہے جس میں حفاظت ہوتی ہے قلعے کے اندر لوگ قید نہیں ہوتے فوج محفوظ ہوتی ہے تو گھر عورت کے لیے کیا ہے حفاظت کا ایک حصار ہے جہاں وہ محفوظ ہے تو گھر کو کیا کہہ دیا قید خانہ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خواتین کے حقوق پر نام پر جو ہے نا خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی ہے تب ہی یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھتی ہیں تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نظر آتا ہے لیکن جب حقیقت میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے مسلمان اپنی بیویوں سے بڑی وفا کرتے یہ عزت کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے ایک جرمن سے خاتون آئی کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں وہ آوثس تھی وہ ایک صاحب ان کو لے آئے میرے گھر میں دوبتہ پہن آ کے وہ ان کا لباس تو بڑا عجیب سا تھا میں نے کہا بھائی کوئی دوبتہ پہن آ کے لے کر آؤ احسنوں کو یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے بولے مولی صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کا تو کچھ بروسہ ہی نہیں وہ بجیب سی دوبتہ پہنے بھی انگریز عورت لگ رہی تھی لیکن خیر ہم نے کہا کچھ ہمارے بھی پرمپرہ ہے ہماری بھی کچھ عرسم و روایات ہیں ہمارے گھر آ رہی ہے تو ان دو چار باتوں کا خیال کرنا پڑے گا تو دوبتہ پہن آ گئے اس کو لے آیا ہمارے گھر میں اس نے انٹرویو لینا شروع کیا مجھ سے بچوں کی تعداد دیکھی ہول سیل کے حساب سے اس کو کافی سارے بچے نظر آئے بیویاں دیکھیں اللہ تعالی نظر بس سے بچائے پھر وہ کہیں چار گھنٹے اس نے مجھ سے انٹرویو لی آئے انگلیش میں ایک تھی وہ ترجمہ کر رہے تھے جو ہمارے شاگرد تھے جو اس کو لانے والے تھے چار گھنٹے اس نے مجھ سے سوالات پوچھیں اس نے کہا آپ کی بیویاں کہاں جوب کرتی ہیں میں نے کہا نہیں کرتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے میں نے کہا ہم کما کے کھلاتے ہیں خود کھلاتے ہیں گھر کا کیا کرتا میں نے کہا ہم کراہے دیتے ہیں گیس بجلی میں نے کہا میں دیتا ہوں بچوں کی فیسے میں نے کہا میں دیتا ہوں تو میرا دل چارہ تھا مجھ سے پوچھیں وہ کیا کرتی ہیں تو میں جواب میں کہوں وہ پیڑے کھاتی ہیں بیٹھے وہ کیا کرتی ہیں خدا کی قسم ہماری عورتیں اگر یورپ کا نظام دیکھ لیں اپنے شہروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں لیکن یہ بیچاری ناقدری کرتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے نیک میاں اگر نیک آدمی عورت کو چاہیے اس کی قدر کرے کہ وہ صرف آپ کا ہے یہ کدھر بڑی بات ہے تو ادھر ادھر نہیں جاتا توائفوں کے پاس نہیں جاتا وہ ٹائم پہ گھر آ جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے یہ تو وہاں کی خواتین اچھا پھر وہ خاتون اگلے دن دوبارہ آ گئی پھر اتنوں علموہ انٹرویو ان کو بڑا مزا آ رہا تھا وہ بڑا عجیب سا انہوں نے کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے تو بڑا حیران ہو رہی تھی کیا سا نظام ہے کیا ہے وہ خود نہیں جانا چاہ رہی تھی پھر وہ ہمارے شاگرت کو دیر ہو رہی تھی وہ اس کو لے کر گیا کہ ان کی صبح فلائٹ بھی ہے انہوں نے واپس جانے تو ان کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بالکل اس کے کیا ہے اپوزٹ ہے تو یہودیوں نے پہلا کام کیا کیا سب سے پہلا کام یہودیوں نے یہ کیا کہ نکاح کے رواج کو بولو بھائی ختم کیا جائے گل فرینڈ سسٹر نڑکیاں ہوں دوستیاں ہوں آپ کی اور ان کو پتا تھا کہ یہ کام میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے لہذا میڈیا پہ فہاشی اور یعنی کو پھیلایا گیا اور ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ بیوی کسی اور کی ہے چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے یعنی جو شادیاں ہو بھی نہیں ہیں وہ بھی ناکام ہو جائے اگرچہ وہ نیگٹیف میں لوگ کہتے ہیں کہ نیگٹیف میں دکھاتے ہیں مگر دکھا تو دیا نا آپ نے نیگٹیف بات کو بھی جب زیادہ دکھایا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ نیگٹیف ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت ہم نے بھی اگر منفی چل گئے تو کیا ہویا ٹھیک ہے نا تو وہ سارا ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرا کام کیا کیا انہوں نے کہ جو نکاح ہو رہے ہیں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نکاح کرنا ہی کرنا ہے تو ان کو یہ سمجھا جائے کہ کم عمری کی شادی صحت کے لیے نقصان دے ہیں بچہ مچور نہیں ہوتا لڑکی نا سمجھ ہوتی ہے وہ سسرال کے بکھیڑوں میں پڑھ کے برباد ہو جائے گی تو شادی دیر سے ہونی چاہیے جنے کا ان کو موقع دو پارکوں میں ڈیٹیں تو مارنے دو ایک دوسرے کو سمجھنا تو چروع کر دیں بہت مشکل ہے سمجھا بہت مشکل ہے مہلے کیا ہوتا تھا بچی بالی ہوئی اببہ اممہ نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی کرنی لڑک کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی اببہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی یہ صحیح ہوگی جب اببہ نے سیلیٹ کی ہے میرے لئے اور کیسی کامیاب زندگی گزرتی تھی بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا ہم نے اپنے باپ گاداؤں میں طلاق دیکھی نہیں ہے ساری زندگی حسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں چار سال لگاتے ہیں ڈیٹے مار رہے ہیں موبائل پہ گپے ہو رہی ہیں چار سال سمجھتے سمجھتے پہ استخارے بھی نکلوارے ہیں استخاروں کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹوپک ہے یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے گوگل پہ آپ استخارہ مفتی تاریخ مسعود لکھیں دس پدرمیٹ کا بیان ہے وہ سنیے گا اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا ہے استخاروں کے نام پہ تو چار سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا پھر بہت اچھی طرح پچیس تیس خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے اور ربی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڑے اور جگڑے شروع اور ایک آتھ سال کے بعد تلاب ہوگی اس لیے کہ جو ہمیں جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں نا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دوسرے کے سمجھنے کے بعد کامیاب شادی ہوں گے اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا نا گل فرینڈ بنانے کا ڈیٹے مارنے کا تو بی بی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرتیار ہوگا اور نہ عورت کو شوہر کے روپ میں بندہ چاہیے اسے وہی پرانا والا بوائی فرینڈ چاہیے نہیں آری بات کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھی ایزی لوٹ کا کام بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے اب اس کو بیلس زال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے اب کہاں چلے گا حساب کتاب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا مگر یہ جو ڈیٹے مارنے والا اور اتنا اور طویل عرصے جو ایک پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے بولو بھائی یہ غیروں سے آیا تو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا دیر سے شادی ہو تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے نکاح کو رواج دینا ہے بھائی لڑکی سے دوستی نہیں لگاؤ گے آپ کو کوئی بچی پسند آ رہی ہے لڑکی پسند آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے نکاح کا بعض لوگ تو کہتے ہیں پسند ہی نہیں آنی چاہیے میں اس کا قائل نہیں ہوں میں اتنا پسند آ سکتی ہے کسی بھی وقت کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتی ہے مولانا صاحب کو بھی آ سکتی ہے اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بڑے مالدار صحابی تھے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کی جو ہے نا جو چچا تھے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کے نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کرا دیا تو اس بچی نے کہا کہ اس کے دوسرے شہداروں نے کہا کہ والدہ نے بلکہ کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے وہ لے کے ان کو دے دی جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاہی تھی وہاں دے دی اور آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام بھیج رہے تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا تو بچی پر یا بچے پر اپنی زرائے زبردستی چھوسنا یہ غلط ہے تو دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا دیر سے پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا آپ نے اس کا اولٹ چلنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے نکاح کے کلچر کو فروغ دینا ہے دوسرا کام ہونے کیا کرنا ہے مگر دیر سے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جلدی کرنا ہے کتنی جلدی کرنا ہے یہ بڑا مشکل موضوع ہے وقت بہت کم ہے اور ایک ایک بات جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں تو لاہور والے تو سننے ہیں اصل جو نکاح کی عمر ہے معذرت کے ساتھ تب ہی ایک دم بھوشنی ہوئی ہے گئے یہ سنن کے یہ نہیں کہا ہے یہ پتہ نہیں کھلائی مخلوق آگئی ہے ہمارے سامنے احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں میں اس کے دلائل دوں گا اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اصل جو شادی کی عمر ہے لڑکے کی پندرہ سال ہے اور لڑکی کی تیرہ سال بہت ہی معذرت کے ساتھ اس کے خلاف آپ جتنے دلائل دیں وہ کل ادم کیوں ایک دفعہ میں نے یہ بیان میں کہا کہ لڑکی کی جو اصل عمر ہے جو تیرہ سال کا مطلب ہے جو وہ بالے ہو جائے اگر تیرہ سال میں بالے نہیں ہوئی تو پھر چودہ سال چودہ سال میں نہیں ہو رہی تو پندرہ سال جب بالے ہو رہی ہے وہ میں نے یہ بیان کیا میرے بیان کے بعد ایک صحابہ آئے بڑے بھناتے ہوئے کہہ رہے میری بچی تیرہ سال کی ہے کتنی چھوٹی بچی کو میں شادی کر رہا دوں اس کی یوں کیوں میں نے کہا آرام سے آرام سے میں نے کہا بچی بالے ہو گئی کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کہا بچی نہیں ہے وہ بالے ہو گئی تو وہ چھوٹی بچی نہیں ہے اس میں سیکچوال ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں میں نے کہا جب آپ بالے ہوئے تھے آپ چودہ سال میں یا پندرہ سال میں تو آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہوا تھا کے نہیں ہوا تھا کہاں میں نے کہا کیوں ہو رہاилось اس لئے کہ دن میں جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی وہ خواب میں قدرت فطرت آپ سے وہ کام خود بخود کروا رہی مسلط کر دیا فطرت نے آپ کے اوپر اور فطرت کبھی بھی غلط بولو بھائی نہیں کرتی فطرت کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے میں نے کہا اگر وہ بچی نابالغ ہے تو پھر بچی ہے اور اگر بالغ ہے تو وہ بچی آپ کی نظر میں بچی ہے وہ معاشرہ کہہ رہے ہیں اس کو بچی اس لئے آپ بچی کہہ رہے ہیں ورنہ وہ بچی نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے بچی تو مجھے کہنے لگے اتنی سی عمر میں اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا اچھا رشتہ میں نے کہا آپ میری بات غلط سمجھے بچی جب بالے ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے کرا دیں اچھا رشتہ ملے تو کرائیں اگر وہ چالیس سال کی بھی ہو گئی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو چالیس سال میں بھی کرانے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں ہے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب بالے ہو گئی بس اب جیسے تیسے کسی بھی چرسی ہیروینچی کو دینی ہے آپ نے جو نظر آ رہا ہے اس کو دینی ہے کیونکہ اچھا رشتہ نہیں آ رہا اچھا رشتہ آئے تو ہے اچھا رشتہ اگر نہیں مل رہا آپ کو تو میرے بھائی وہ چالیس سال کی ہو جاتی ہے پچاس سال کی ہو جاتی ہے تو بھی نہ کریں یہ تو رشتہ ملنے کی صورت میں بتا رہا ہوں کہنے لگے نہیں وہ سسرال میں جا کے وہ یوں ہو جائے گا اور اتنی سی بچی دیکھو ایک بات یاد رکھو طلاق کا جو رشتہ بڑا ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے نہیں بڑا وہ دیر سے شادیوں کے بعد بڑھا ہے بچی اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے اتنا مچور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسرال کے حساب سے ڈھالتی نہیں ہے اس میں اتنا کونفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سسرال کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب وہ بچی آئی ہے گھر میں تو سسرال والے اس کو اپنی امانت سمجھتے تھے اس کو سکھاتے تھے بھئی ایسے رہنے ہیں ہمارے فاندان میں تو اس حساب سے وہ ڈھل جاتی تھی اب نہیں ڈھلتی اب وہ بیلٹن ہو جاتی ہے بیلٹن سمجھتے ہیں نا ایک تو کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو بیلٹن نہیں ہوتا اس میں آپ اپنی مرضی سے رحم بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہارڈس بڑھا بھی سکتے ہیں اور کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو بیلٹن ہے دکاندار کہلے ہوئے بیلٹن ہے اس کی رحم نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی کمپنی نے ایسے ہی بنا دیا اس کو پیک کر دیا تو لڑکی جب جو ہے نا ایک محول میں پلتے پلتے اسی محول میں کیا ہو جاتی ہے وہ بیلٹن ہو جاتی ہے اسی حساب سے اب اس کی رحم نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے ہارڈس اس کی جیسی تھی ویسی کی ویسی دے گی اس ہارڈس میں ساس اور سسر کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور شوہر کسی کونے کھانچے میں سی ڈی دیوائس ہے نا سی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے جس میں اصل چیزیں انسٹال ہوتی ہیں نا وہ ڈی کے کسی کھانچے میں ہوتا ہے اور اتنے بوائی فرینڈ اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں وہ سارے سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ پوری وینڈو اڑا بھی دیں گے نا تو جا کے وہ ڈیلیٹ ہوں گے ورنہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے یہ ہو رہا ہے معاشرے میں تو ہم نے کس کلچر کو فروخ دینا ہے چلدی نکا لڑکا بالے ہو جائے لڑکا بالے ہو جائے تو فورا نتر بھی یہ بھی تو کماتا نہیں ہے اب بھا تو کماتے ہیں نا بہو ان کی بھی تو کچھ لگتی ہے جب بہو گھر میں آئی گی تو ان کی بھی تو بیٹی ہوگی وہ اس کی جو اولاد ہوگی تو وہ ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا سوسر صاحب کی تو وہ آپ اپنے خرچے پہ اگر کر لیں اور خرچہ کم کریں نہ کریں اتنا پیسہ نہ اڑائیں کوئی اچھے لگ رہی ہے خاندان میں بھا یہ میری بہو بننی چاہیے بھا چھیک ہے بھا لے آؤ دو روٹی صبح ناشتے میں دو پراتھے پک رہے تھے اب تین پراتھے پک جائیں گی کیا خیال ہے بہت مشکل ہے دو پراتھوں کے بجے اگر تین پک جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی اور اللہ قرآن میں وعدہ بھی کر رہے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہیں کیا کریں دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اگر آپ کیلکولیشن کرنے بیڑھ جاؤ گی بچہ جب پیدا ہوگا تو دودھ کہاں سے ملے گا اس کو اب کوئی آپ کو بتایا بھئی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا کہیں نینی میری کو سمجھ میں نہیں کیسے پیدا کرے گا دودھ کہاں سے آئے گا چھاتیوں میں بھئی یہ تو روٹی کھا رہی ہے روٹی سے دودھ کیسے بنے گا روٹی سے تو خون منتا ہے تو کیا جواب میں کہا جائے گا بھائی جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی دانت زبان ناک بنا دیئے کیا اس کو اس کی ضرورتوں کا علم نہیں ہے جب وہ پیدا ہوگا تو اللہ اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ پیدا کرے گا جس روٹی سے ابھی تک خون پیدا ہو رہا تھا اتنی بڑی قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی اگر کہتے ہو بچہ کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے تو خدا کی قسم مجھ سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے رزق اللہ کھلاتا ہے اللہ پھلاتا ہے اگر کسی کے بچے ہیں اور اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے رزقم ہے اگر اس کے اولاد نہ ہوتی تو اتنا بھی نہ ملتا تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی اولاد کی وجہ سے مل رہا ہے اس کو تو اگر باپ اپنے خرچے پر اپنے بچے کی شادی کر دے گا تو کیا ہے اس میں کیا حرج ہے بھائی آپ کو بھی اولاد ملے گی آپ کا خاندان آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے کہ اگر میں نے اپنے خرچے پر شادی کی تو پھر یہ اور پوستیوں کی طرح چرسیوں کی طرح پڑھا رہے گا کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی تو پھر آپ نہ کریں پھر میں منع کرتا ہوں بچے کو دیکھیں اگر باسلائیت ہے پڑھائی لکھائی میں دل لگا رہا ہے تو کر دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آوارہ ہے اور یہ اگر میں نے اس کی شادی کر دی تو یہ ہمیشہ کے لیے پہاجی بن جائے گا پھر بے شک نہ کریں آپ پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں اور بھی ہے اس پر بہت کچھ بولنے کے لیے مگر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں مجھے پہنچنا ہے اور واپس بھی جانا ہے تو دوسرا کام کیا ہوا دیر سے نکاح آپ نے کس کو فروغ دینا ہے بولو بھائی جلدی نکاح اور ایک اور کام ہے یہودیوں نے ہمیں یہ باور کرایا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے عورتیں بوڑی ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کا نسوانی حسن ختم ہو جاتا ہے ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں کسی نے ابھی چند سال پہلے ایک گول فلم آئی تھی اس کے ڈائلاغ مجھے لوگوں نے لا کے دکھائے کچھ شارٹ کلپ بھی دکھائے کہ وہ ایک دکھائے ایک مولانا صاحب کو کیونکہ مولانا صاحب کو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بڑا ہوشیار تھا وہ فلم کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے ایک مولانا صاحب کو سلیٹ کیا اور دکھائے کہ ان کے درجن اور بچے ہو رہے ہیں بیوی بچاری ہاں پڑی بھی ہے مر رہی ہے اور پھر ایک اور بچہ ہو رہے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے روٹی تقسیم کر کے دے رہے ہیں تو ایک اتنا لوگوں کو اس میں تبلیغ ہوئی لوگوں نے کہا یار واقعی یہ حال ہوتا ہے اس سے اچھا نہیں تھا یہ قاد ہوتا دکٹر انجینئر ہوتے ہیں کیا بھول سل کے حساب سے جناب بچے کے بچے پیدا ہوتے کوئی تربیت کے انتظام نہیں ہے پھر بیٹی جو ہے باپ کو یہ تانہ دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ سلم سمارٹ بھی ہوتی ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے اس کی صحت بھی دوسروں سے اچھی ہوتی ہے نسل روکنے سے عورت پہ مٹاپا آتا ہے اور وہ جلدی بوری ہو جاتی ہے یہ میڈیکل سائنس کی ریپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو یہ مولویوں کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو میں یہ بکن سائنس دا میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کی اب یہ دوبارہ چھپنے والی ہے انشاءاللہ ایک مہینی میں چھپ جائے گی اس میں میں نے یورپ اور امریکہ کے جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہے نا نوبل انام یافتہ ڈاکٹر میڈیکل کے جو ہیں ان کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کی صحت یلادت کے عمل سے گزرنے میں ہے آج جو خواتین پہ موٹاپا آ رہا ہے چربی چھڑ رہی ہے اتنی ہلدی بڑی ہو جاتی ہیں ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے ننانوے سال نوے سال وہ تو جانتی نہیں تھی یہ برد کنٹرول کیا ہوتا ہے نوے نوے سال کی زندگی گزار کے جاتی تھی اور آج کیا ہے چالیس سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے عورت موٹاپا آ جاتا ہے شگر کی مریض بنی بھی ہے بریس کینسر پتہ نہیں کیا کیا عذاب پال لی ہیں تو خدا کی قسم یہ سارا یہ جو یہ ان کی باتوں اندھی تخلید کی وجہ سے ہے ان کی اپنے سائنس دانوں کی ریپورٹ ہی پڑھ لیتے وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا اسی کام میں مشغول رہنا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے دیکھو جب نوجوان آدمی کی شادی ہوتی ہے اس کی صحت خراب ہوتی ہے یہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اس کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے اب حکیم لوگ تو دھرا دیتے ہیں وہ کچھ کھل کے بات کر لوں میں تھوڑی سی حکیم لوگ ایک حکیم صاحب کہہ رہے تھے یہ جو اس پر ہم کہیں یہ قطرہ ہے یہ خون کے سو قطروں سے مل گے بنتا ہے اور ایسا ہے تو پھر ایک دفعہ جب انسان ڈسچارج ہوتا ہے تو کم از کم سو بوتل ہے تو خون کی پہلے سے انتظام اس کو کرنا چاہیے جو حکیم چھوڑو نہ ہونا وہ اس کی کلینک چلتی نہیں ہے اس کا مطلب چلتا ہی نہیں ہے سو بوتل ہے تو پھر خون کی پہلے سے انتظام شادی شدہ آدمی کو چاہیے کہ زوجہ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم سو بوتلے انتظام کرے جو چیز بھی نیچرل ہوتی ہے جو فطرت نے رکھی ہے وہ ہمیشہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے جن علاقوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے نا مردوں میں ان مردوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ عرب لوگ جو ہے نا اتنے بڑے بڑے نووے نووے سال کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ یاش ہے میں نے کہا بھائی نووے سال کا ہوگی بھی اس میں اتنا دم ہے ٹھیک ہے اتنا دم ہے ہمارے ایک استاذ ہیں انہوں نے تائف کے قاضی کا واقعہ سنایا تائف میں ایک جج تھے سعودی عرب میں تو ہمارے استاذ کہتے ہیں بڑے جج تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تیس چالیس سال سے عدالت میں یہاں مقدمے سن رہے ہیں تو کوئی بہت ہی انوکھا قسم کا واقعہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے سنائیے وہ مجھے بتائیے تو انہوں نے ایک اجوکھا واقعہ سنایا کہ ارم ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا عدالت کی کرسی پر تو چار عورتیں آئیں مقدمہ لے کے کیس کیا انہوں نے اپنے شہر کے خلاف کیس کیا کہ ہمارا شہر جوان عورتیں تھی کہ ہمارے شہر نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے پریشانی آپ سمجھتے ہیں کون سی پریشانی یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے اس میں یہ ڈیزائز بہت زیادہ ہیں چار عورتیں پریشان ہیں وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بندے کو بلا کے پہلے اس سے پوچھو کھاتا باتا کیا ہے بھائی کیس تو بعد میں ہوگا چار بیویوں کو تُو نے جوان عورتوں کو پریشان کر کے رکھا ہے بھائی کیا کھاتا ہے کہہ رہے ہیں میں نے اس کے شہر کو بلوالی عدالت میں بھائی تیرے خلاف ایک انوکشی نوعیت کا کیس آیا ہے ورنہ تو کیس ہی آتا ہے کہ میاں صاحب ایک سال ہو گیا لفٹی نہیں کر آتے یہ اس طرح کے کیس تو بہت آتے ہیں یہ پہنے لگے سننے کو آئے گی اور ایک بیوی ہو تو کوئی بات چار بیویوں ہو جوان عورتیں کہہ رہے ہیں جب اس کے میاں کو بلایا گیا تو ایک بڈھا کمر پوری رکو میں ہے اس کی ایسے رکاوائے بھائی کتنا بڈھا آدمی چلتا وہ آ رہا ہے قواجی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مقدمہ بعد میں ہوگا حضرت کھاتے کیا ہوگا خوراک بتا دو ہم بھی کھا لے ہوں اس نے کہا کچھ میں نہیں کھاتا کھجور کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں بھئی یہی بھی کھوراک ہے اور زیتون کا پیل جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہوں کھاتا ہوں میں اس کو کھانے میں جب بھی اور وہ یہ ہی ہو تو یہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے نکاح کرنے سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کی چار بھیمیاں تھی لہذا اس کی صحت دوسروں سے زیادہ اچھی تھی یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے بلکل اس کے الٹ ہو رہا ہے اس کے خلافے کے آج کل لوگوں میں قوت کہا ہے تو بھئی قوت جب آپ فطرت پر چلیں گے تو آپ کی قوتیں خود بہ خود بڑھیں گی تو عورت جو ہے جب وہ بلادت کے عمل سے گزرتی ہے چونکہ یہ قدرت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے تو اس سے اس کی صحت وقتی طور پر تو خراب ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور اس کو اچھی خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اچھی خوراک دینی چاہیئے اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کی جوانی برقرار رہتی ہے اس کا نسوانی حسن برقرار رہتا ہے آپ دیکھ لیں اپنے خاندان اپنے معاشرے میں دوسروں کی عورتوں کو جا کے نہ دیکھیں اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ایک مولی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی اگدم جوش میں آیا یقین نہیں آتو فلان کی بیوی کو جا کے دیکھ دو ایسی ہوگی تو بیسا نو جوش میں آپ اٹھ کے جا کے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں جن خواتین کی اولاد زیادہ ہوگی وہ آپ کو خوش و خرم زیادہ نظر آئیں گی ڈپریشن کی مرض ان میں کم ہوگا بیماری کم ہوگی شوہر سے کم لڑیں گی وہ اور ان کی عمر بھی لمبی ہوگی دیر سے بوڑی ہوں گی وہ دیر سے بوڑی ہوں گی جوان رہیں گی وہ لیکن میڈیا اس کے بالکل خلاف دکھا رہا ہے وہ جو لڑکی نے اپنے باپ کو ڈیالوگ کہا تھا نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو تو جن صاحب نے مجھے کہا میں نے کہا اگر اس اببہ کی جگہ میں ہوتا تو میں جواب دیتا میں نے کہا یہ نمبر نوٹ کر لیں میں کیا جواب دیتا نمبر ایک کہتا ہے کہ اگر کھایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی نہیں آری بات بیٹا اگر تُو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی دوسری بات ہے کہ ضرورت کا جس پر ملتا ہے وہ باپ کی آنکھوں میں اس طرح آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا تجھے کچھ اضافی ملائے جب پیٹ ضرورت سے زائد بھرتا ہے تو اس طرح ہم کی مستیاں سوچتی ہیں تو تُو نے صرف کھایا نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ کھایا دوسری بات میں تیسری بات میں اُسا یہ کہتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تُو پیدا ہو گئی لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے یہ بندوق ہے گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر دے آپ کی سمجھ میں آرہا تو اس بچی کو کہاں سمجھ میں آئے گا بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی نا کہ تجھے میں نے پیدا کر کے تجھ پہ ظلم کیا تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے یہ بندوق ہے اپنے آپ کو اٹھا کرو ختم ایک دم سے اٹھا کر دیں موت کی بھی تکلیف نہیں ہوتی دماغ میں نے ایک دم بیجا نکل آیا ایک دم غائب یعنی کسی کو یہ خیال ہوگا بھئی مرنا آسان تھوڑی ہے تو بھئی بہت سے ایسے طریقے ہیں ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں آسان طریقے بھی مرنے کے لکھے ہوئے ہیں اس میں یہ بھی اٹھا کرو آپ نہ کرنا شروع کر دینا کہیں ایک مثال دے رہا ہوں بھئی اٹھا کرو امر جو ختم نہیں یہ عجیب بات ہے کہ مر بھی نہیں رہے اس کا مطلب آپ بھی زندگی کو نعمت سمجھ رہے ہو سب سے بڑا والدین کا احسان جو تھا نا میڈیا نے اسی احسان کو والدین کا ظلم بنا کے پیش کر دیا باپ اور ماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنے ہیں لہٰذا آپ کو ان کے قدموں میں گرنا چاہیے اور ہماری فلم اور ڈرامے اور میڈیا کیا دکھا رہے ہیں کہ باپ نے آپ کو پیدا کر کے آپ پر ظلم کیا ہے یہ ہے وہ یہودی کے اکوپروپیگنڈا جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اور ہم اس پروپیگنڈے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں احمق اور بے وفوف سمجھتے ہیں تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے سمجھ رہے ہیں تو تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے جل نکاح کو فروغ دینا ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ جو اولاد کریشو گھٹانے گھٹانے کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا ہمارا نظام فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا ہمارا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے گا یہ جوانی کی مسنیاں تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں اس میں انسان کہتے ہیں بچے نہیں ہوں گے میں بالکل لائف کو انجوائے کروں گا یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی تھوڑے دنوں کے بعد بچے ہی آپ کو پالیں گے اور کوئی بھی نہیں پالتا بچے ہی پالیں گے آپ کو اور کوئی بھی نہیں پالتا تو اپنے مستقبل کی بھی فکر کریں اور ایک آخری بات جس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چوتھا کام انہوں نے کیا کیا ہومو سیکس کو فروغ دیا انہوں نے میل تو میل اور فی میل تو فی میل اس کو اتنے خوشنما نعرے لگائے اتنے خوشنما نعرے لگائے میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ مزاق ہے کہ اس چیز کی انہوں نے قانونی طور پر اجازت دے دی یہ لوگ مزاق کرتے ہیں بعض وقت اچھلا واقعتہ ایسا ہے لڑکا لڑکے سے بتفیلی کر رہا ہے اس کو برانی سمجھا جا رہا لڑکی لڑکی سے بتفیلی کر رہا ہے اس کو برانی سمجھا جا رہا یہ چیز تو فطرت کے خلاف ہے لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اسی بنیاد پر تباہ کیا پوری قوم آسمان کی طرف اٹھا کے اُلٹ کے دے مارا اور لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا جس عورت کو اس سے شادی نہیں کرتے اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہو تو کیسے ہمکانہ حرکت کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ جو گے ماریج کا رواج ہے یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ عیسائیت اس کی اجازت دیتی ہے نہ یہودیت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی فطرت اور نیچر اس کی اجازت دیتی ہے اس کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے وہ جو خاتون آئی تھی نا وہ اس بات پر اڑ گئی کہ اسلام میں جو گے سیکس ہے یا ہومو سیکس ہے یہ کیوں حرام ہیں میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا میں نے کہا یہ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کام کرے اس سے بڑی کوئی گالی کوئی نہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے آپ کو اس پر اشکال وہ کہہ رہی ہیں نہیں کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا کیوں لڑکے میں انٹرسٹیڈ ہے اور وہ اس کی اجازت سے اپنی خواہش کوری کرتا ہے تو کیا ہے اس میں تو اس کا جواب میرے پاس بہت آسان تھا مگر میں نے وہ جواب دیا نہیں کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی بات ہے میں نے کہا اگر کوئی اپنی سسر سے شادی کر لے تو کیا ہے اسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے برا لگ رہا ہے اگر کوئی اپنی ماں سے شادی کر لے تو کیا ہے کہنے کو تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے غیرت جب ختم ہو جائے تو آپ کسی بھی کام کو بہت مزین دلائل سے پیش کر کے غلط کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح کو غلط کچھ چیزیں غیرت سے کچھ چیزوں کا تعلق ہے اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو وہ سمجھ میں آئیں گی اگر آپ میں غیرت نہیں ہے کل میں نے بیان کیا اس میں ایک واقعہ سنایا کہ گلگت میں ایک چائنیز تھا بوڑا تھا وہ گر کے ہلاک ہو گیا کھائی سے تو وہ باقی چائنیز نے دیکھا اس کے کوئی رشت وہاں کبھی ہوئی ایک آت بچہ ان کے سسٹم بوڑا جب ہو گیا تو خاندان کو بھی بندہ ہی نہیں بچا اس کے تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے دفنانے کے اس کو پکا کے کھا گیا اس بوڑے کو اب لوگ جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کھایا تو کیس میں کیا حرج ہے کیڑوں نے بھی تو کھانا تھا کبر میں جا کے اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو چیل کووے کھا لیتے کبر میں ڈال دیتے تو کیڑے مکوڑے کھا لیتے تو اچھا ہے ضائع ہونے سے ہم نے اس کو بولو بھائی بچا لی دلیل سے آپ جواب دے سکتے ہو اس بات کا یاری بات سمجھے دلیل سے جواب دے سکتے ہیں جتنے بھی دلائل دیں گے ان کے پاس ہر دلیل کا جواب اگر آپ کہتے ہیں میت کی بے اکرامی ہے کہتے ہیں یہ اکرام ہے کہ ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا کیڑے کھاتے تو زیادہ بے اکرامی تھی انسان نے کھایا تو کم درجے کی بے اکرامی ہے اس کو کیڑوں کی خوراک بنا رہے ہو اور انسان کھائے تو تمہارے پیٹ میں گروڈ ہوتا ہے وہ ہماری گویا ہم نے جب اس کو پکا کے کھا لیا تو ہمیں پروٹین ملے اس کا ثواب اس کو ملے گا کی نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا دلائل کے لحاظ سے تو آپ لیکن جس میں غیرت ہوگی ہوگی تمہارے سارے دلائل ایک طرف میں بھوکا مر جاؤں گا کسی انسان کو پکا کے نہیں کھاؤں گا میں تو یہ جو ہومو سیکس کے جواز کے دلائل دیے جاتے ہیں نا یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن میں غیرت اور شرم کے علاوہ سب کچھ ہے آپ ان کو دلائل کے دنیا میں قائل نہیں کر سکتے لوت علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھائی نہیں سکتے لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں عورت کے لیے پیدا کیا تو نکاح کرو تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں رہنے کی جگہ نہیں ہیں یہ اس طرح کی باگر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو رہے ہیں نہیں آرہا تو آپ یہاں سے چلے ہم تو یہ کریں گے لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں لوت علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہا اولائی بناتی ان کنتم فائل نہیں میری قوم کی بیٹی ہیں ان سے نکاح کرو تو صرف ایسا نہیں کیا کہ غلط راستے سے روکا بلکہ صحیح راستہ بتائے آج ہمارے ہاں بدنظری کے خلاف بیانات تو بہت ہوتے ہیں محاسب مراقبے بھی ہو رہے ہیں خانقاؤں میں لاؤرت کو نہ دیکھو یوں نظر آئے تو یوں کر لو تو بھائی اس کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حلال طریقے سے رکھ لو اس کو یہ عجیب بات ہے وہ بھی وہ بھی نہیں رکھا جا رہا ہے نکاح بھی نہیں کرنے دے رہے اس کو کہتے ہیں نہیں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو نہ حرام کرنے دے رہے ہیں نہ حلال کرنے دے رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا بشارہ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے اس کا دل چاہ رہا ہے میں یہ فلا کی روٹی چوری کر کے کھا لو اب آپ اس کو خانقہ میں لے آکے بٹھا دیں محاسبہ کرو مراقبہ کرو کہ روٹی کھانے سے یہ ہوتا ہے کسی کی روٹی چھننے سے یہ آزاب آئے گا یہ آئے گا فلانا آئے گا تو چند دن تو محاسب مراقبے کام کریں گے لیکن جب بھوک کی شدت ہوگی تو وہ شیخ صاحب بھی روٹی چڑھائیں گے جو بیانات کر رہے تھے وہ بہت ہوگی میں بھی کہیں سے چڑھا کے لاؤں اور وہ ان کا مرید بھی کیا کرے گا پکڑا جائے گا وہ بھی کسی دن وہ بھی روٹی چڑھاتے ہوئے پکڑا جائے گا پھر اس کو توبہ کی ترقیب دی جائے گی اب چرالی توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے تو بھائی یہ نیشرل طریقہ نہیں ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ جہاں چوری کے خلاف بیانات کریں وہاں روٹی کھانے کے حلال طریقے سے جو فضائل ہیں وہ بھی بیانتے ہیں کہ بھائی جیسے چوری کرنا حرام ہے ایسے ہی روٹی کمانے کے لیے محنت کرنا فرض بھی ہے تاکہ آپ حلال طریقے سے اپنی پیٹ کی خواہش کو پوری کریں جیسے نہ محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورت سے نکاح کر کے اس کو محرم بنانا فرض بھی ہے میرے اندر اس سے زیادہ بھائی سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا اگلی دفعہ ہوں گا تو کوشش کروں گا انگلیش میں سمجھانے کی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو پنجابی زبان سیکھوں گا اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اردو میں میں اس سے زیادہ بولو بھائی اردو میں میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا کرنا آپ نے پھر بھی وہی ہے جو آپ کا کلچر کہہ رہے ایک آخری قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں ایک عجیب یہ کلچر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بس آخری قصہ بڑا دلچسپ ہے سائنس دانوں نے نا پانچ بندروں پہ تحقیق کی پانچ بندروں سائنس دانوں بھی بڑی فلم ہوتے ہیں کچھ لگ کچھ کر پہ رہتے ہیں پانچ بندروں پہ سائنس دانوں نے تحقیق کی وہ تحقیق کیا تھی کہ پانچ بندروں کو ایک کمرے میں بند کیا اوپر کیلے کا گچھا لٹکا دیا اور سیڑھیا لگا دی اب ظاہر ہے ہر بندر چاہے گا جو میں کیلہ کھاؤں جا کے لیکن جیسے ہی کوئی بندر کیلے کے گچھے کے قریب جاتا وہ اوپر سے شاور کھول دیتے ہیں اور پانی سارے بندروں پہ گرنا ہو جاتا اب جیسے ہی وہ بندر نیچے اترتا وہ شاور بند کر دیتے ہیں اب بندر پریشان ہوئے کہ جہاں سے ہی اوپر جاتے ہیں یہ پانی سے سب بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بندر اوپر جاتا تو باقی چاروں پر اس کی ٹانگ کھیچ کے نیچے لے آتے ہیں پھر وہ جاتا ہے تو سائنس دانوں نے کہا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا اب شاور کھولنے کی ان کو ضرورتی نہیں تھی جیسے ہی کوئی بندر جاتا تو باقی چاروں بندر کھیچے دیتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ شاور کھل بھی رہا یا نہیں کھل رہا ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اوپر جائیں گے اب سائنس دانوں نے کیا کیا ان میں سے ایک بندر کو کمرے سے باہر نکالا اور نیا بندر لے کر آئے جس نے ابھی تک شاور دیکھا نہیں جیسے ہی نیا بندر آیا اس کو کیلے کا گچھا نظر آیا وہ فوراں اوپر چڑنے لگا تو باقی چاروں نے پکڑے گئے اس کی ٹانگیں کھیچی اور وہ دے مار ساڑھے چار وہ پٹا صحیح طریقے سے پھر جا رہا ہے تو اور پٹا وہ ڈر گیا وائی رہنے دو اب کیا ہوا اسی طرح ایک ایک بندر کو نکالتے رہے اور نیا بندر لاتے رہے چار بندر نئے آگئے اور ایک کیا ہو گیا پرانا رہ گیا اب جو چار بندر میں سے جو چوتھا آیا نیا وہ جیسے ہی اوپر جا رہا ہے تو صرف وہ پرانا والا ایک نہیں پکڑ کے پیٹ رہا اس کو باقی تین بھی پکڑ کے پیٹ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تو شاور دیکھا ہی نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ جو آخری بندر رہ گیا تھا جس نے شاور دیکھا تھا اس کو بھی نکال دی اور پانچو پانچوہ ایک بندر لاکے رکھ دی اب پانچو نئے لیکن ان میں کوئی بھی کسی کو اوپر جانے نہیں دیکھا جیسے ہی اوپر جاتا ہے سارے ٹانگے پڑے گئے دے مار ساڑھے چار دھنائی لگا سے وہ حیران تو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں وہ بھی اس کا عادی پھر وہ نئے بندر لے کر آتے ایک کو نکال کے سب اب اس سے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جب کوئی کام کیا جائے اس کی ریزن کر دی جائے ایک دفعہ کبھی وہ معقول ریزن ہوتی ہے کبھی ایسی خودساختہ بھی ہوتی ہے تو ایک نسل جب اس پہ گزرتی ہے تو اگلی نسل کو وہ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے باپ دادا کو خود بخود فالو کر رہی ہوتی ہمارے دماغوں میں یہ خناس بھر دیا گیا ہے کہ جلدی شادی نقصان دے ہیں اب آپ اس کے خلاف جتنے مرضی دلائل دیں لوگ کہیں گے بھائی اگر یہ فائدہ مند ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کیوں نہیں ہوتا اگر بچے ہمارے دماغ میں خناس ڈال دیا گیا کہ اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور وہ بوڑی ہو جاتی اور یہ ہو جاتی ہے اب آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں بھی اگر پڑھو گے نا ڈاکٹروں کی تحقیقات بھی پڑھو گے مگر آپ اس ریزن پر غور ہی نہیں کرو گے آپ بولو کہ جو جلدی شادی کر رہا ہے ہماقت اور بےوقوفی کا فتوہ اس کو لے جا کے آپ پکڑا دیں یہ بےوقوف ہے پاگل ہے پاگل ہو گیا ابھی تو بچہ تھا اب ہم بتا رہے ہیں بچہ نہیں ہے بھائی بچہ نہیں رہا ہی ہے نہیں بچہ ہے بچہ ہے تو وہی بندروں والا حساب ہے اب نئی نسل کو ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ کے خود بخود وہی کام کر رہی ہے کہ جو شادی کرنے کی کوشش کرے گا ٹانگیں پکڑے گے سارے اس کی کھیچیں گے جس کے اولاد ہو رہی ہے سارے اس کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں جو گل فینڈ رکھ رہا ہے اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا وہی بہت اچھا کام کر رہا ہے تو وہی بندروں والا قصہ ہو گیا ہے بندر نہ بنے انسان کے بچے بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانہ اللہم ابھی حمدی کا نشہدو اللہ علیہ اللہم تنستغفیروکا وانا توبی لگا اللہ ربنا هو الالہ مصطفیہ الواحد الحی کذل ملیک